میں آپ کو مائکروسوپ پاور 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 کرتا ہوں اور یہ مختلف شیف سے جو میں اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے مختلف سلائٹز میں انسٹ کر سکتا ہوں میں سکرول ڈان کرتا ہوں اور ایکشن بٹنز کے کیٹیگری پر مو کرتا ہوں تو یہ مختلف اقسام کے ایکشن بٹنز ہے جو میں اپنے سلائٹز پر انسٹ کر سکتا ہوں پہلے میں بیک اور پریویس کا ایکشن بٹن انسٹ کرتا ہوں جب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اب میں کلک انڈ ریک کے ذریعے اپنے ایکشن بٹن کی کنسٹرکشن کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھئے میں نے جیسے ہی اس کو کنسٹرکٹ کیا تو یہ ڈائی لاغ باکس آٹومیٹکلی اوپن ہو گیا یہ چونکہ بیک اور پریویس سلائٹ کیلئے ایک بٹن ہے اس لیے بائی ڈی فالٹ یہاں پر پریویس سلائٹ کا آپشن سلیکٹ ہے لیکن یہاں پر کلک کر کے میں کوئی اور آپشن بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں فار اگزامپل اس بٹن کو میں سیٹ کر سکتا ہوں کہ میں جیسے ہی اس پہ کلک کروں میرا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اگلے سلائٹ پر مو کرے اسی طرح میں اگر یہ چاہو کہ میں جیسے ہی اس بٹن پر کلک کروں تو میرا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن فرس سلائٹ پر مو کرے اسی طرح میں اگر لاس سلائٹ کا آپشن سلیکٹ کرتا ہوں تو پھر میں جیسے ہی اس بٹن پر کلک کروں گا تو میرا پاور پاونٹ پریزنٹیشن لاسٹ سلائٹ پر مو کرے گا اور اسی طرح یہ دیگر آپشن ہے فور اگزامپل میں اگر کوئی یو آر ایل یعنی کسی ویب سائٹ کا ایڈرس انٹر کرنا چاہو اس بٹن کے ساتھ لنک کرنا چاہو تو وہ میں ایٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں اس کو پریویس سلائٹ ہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کو اوکے کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اگر میں اس بٹن پر کلک کروں گا تو میرا پاور پاونٹ پریزنٹیشن مو کرے گا ٹو دا پریویس سلائٹ اور پریویس سلائٹ میرا یہ ہے ٹھیک ہے یعنی سلائٹ نمبر ٹو تو اس لیے میں سلائٹ شو سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس بٹن پر کلک کروں گا تو میرا پاور پاونٹ پریزنٹیشن مو کرے گا ٹو دا پریویس سلائٹ اب میں دوبارہ اسکیپ کی پریس کرتا ہوں دوبارہ سلائٹ نمبر تری کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس بٹن کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر کچھ فارمیٹ سپلائی کرتا ہوں تو اس کیلئے میں شیف فارمیٹ کا مینیو سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس بٹن پر مختلف طرح کے فارمیٹ سپلائی کر سکتا ہوں فار اگزامپل میں اس کا فیل کلر چینج کرنا چاہتا ہوں سپوز میں وائٹ کلر رکھنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھئے اسی طرح میں اس کی پروپرلی الائنمنٹ اور پلیسمنٹ کر سکتا ہوں اس کی سائزنگ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب سپوز میں اس بٹن کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور ایک اور ایکشن بٹن انسٹ کرتا ہوں تو پھر میں دوبارہ انسٹ منیو پر کلک کرتا ہوں شیپ کا کمانڈ سیلیکٹ کرتا ہوں سکرول ڈان کرتا ہوں اور سپوز میں اب فارورڈ یا نیکسٹ کا ایکشن بٹن انسٹ کرتا ہوں تو میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اب کلک انڈ ریک کے ذریعے میں نے اپنے ایکشن بٹن کو ڈیزائن کیا تو یہ دیکھے بھائی ڈیفالٹ یہاں پر پہلے سے ہی آپشن سلیکٹ ہے نیکس سلائٹ یعنی میں جب اس بٹن پر کلک کروں گا تو میرا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن مو کرے گا ٹو دا نیکس سلائٹ ٹھیک ہے میں اس کو یہی رہنے دیتا ہوں اس کو اوکے کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میرا نیکس سلائٹ ہے سلائٹ نمبر فور یعنی یہ ٹو کنٹینٹ سلائٹ تو میں سلائٹ شو پلے کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس پہ کلک کروں گا تو میرا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن مو کرے گا ٹو دا نیکس سلائٹ جو کہ ٹو کنٹینٹ سلائٹ ہے اب میں دوبارہ اسکیپ کی پریس کرتا ہوں دوبارہ سلائٹ نمبر تری کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اب اس بٹن کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو بھی ڈیلیٹ کرتا ہوں اب میں دوبارہ insert menu پر click کرتا ہوں shapes کا command select کرتا ہوں scroll down کرتا ہوں اور suppose میں اگر یہ والا action button insert کرتا ہوں تو پھر میں جیسے ہی اس پر click کروں گا تو میرا powerpoint presentation move کرے گا to the first slide of the presentation ٹھیک ہے تو چلیے اس کو کر کے دیکھتے ہیں میں نے اس کو select کیا ٹھیک ہے میں نے جب اس کو construct کیا تو دیکھئے by default یہاں پر یہ option پہلے سے ہی select ہے کہ جیسے ہی میں اس button پر click کروں گا تو میرا powerpoint presentation move کرے گا to the first slide ٹھیک ہے میں دیگر option بھی select کر سکتا ہوں لیکن میں اس کو first slide ہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کو ok کرتا ہوں اب میں دوبارہ slide show play کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ button ہے میں اگر اس پر click کروں گا تو میرا powerpoint presentation move کرے گا to the first slide اب میں دوبارہ escape کی press کرتا ہوں دوبارہ slide number 3 کو select کرتا ہوں اس button کو select کرتا ہوں اور اس کو delete کرتا ہوں اب میں دوبارہ insert menu پر click کرتا ہوں shapes کا command select کرتا ہوں scroll down کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر میں یہ والا button insert کرتا ہوں تو پھر میں جیسے ہی اس button پر click کروں گا تو میرا powerpoint presentation move کرے گا to the end slide یعنی آخری slide پر اسی طرح میں اگر یہ button insert کرتا ہوں تو پھر میں جیسے ہی اس button پر click کروں گا تو میرا powerpoint presentation home پہ جائے گا یعنی first slide میں یہ move کرے گا اسی طرح آپ ان باقی action buttons کو بھی ایک ایک کر کے دیکھے لیکن میں آپ کو صرف یہ ویڈیو action button کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو select کیا اب میں نے click and drag کے ذریعے اس button کو construct کیا ٹھیک ہے اب یہاں پر مجھے بتا رہا ہے کہ جب آپ اس button پر click کریں گے تو آپ کیا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو link کروں ایک ویڈیو کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں نے اس کو select کیا اور other file کا option میں نے select کیا اب یہاں پر میں اپنی ویڈیو کو locate کروں گا suppose میں یہ ویڈیو select کرتا ہوں اس کو میں okay کرتا ہوں اور اب اس کو بھی میں okay کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں slides to play کرتا ہوں اور اب جیسے ہی میں اس button پر click کروں گا تو وہ ویڈیو play ہوگی جو میں نے اس button کے ساتھ link کی ہے تو چلیے میں اس پر click کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ مجھے option دیتا ہے کہ کہ آپ اس کو open کرنا چاہتے ہیں میں drauf click کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ میں دوبارہ اسکیپ کی پریس کرتا ہوں تو امید ہے آپ مائکروسوپ پورپوائنٹ پریزنٹیشن میں مختلف اقسام کے ایکشن بٹنز انسٹ کرنے کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے مائکروسوپ پورپوائنٹ پریزنٹیشن میں ویڈیوز کس طرح انسٹ کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ